بہت شکریہ دیکھو ابھی خاص کر ایٹین تک ویدر عموم ان ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں پھر تھٹین فورٹین کے بیچ میں ایک فیبل ڈیوڈی کے کرن کچھ ایک جگوں پہ تھنڈر شاہوار ایکٹیوٹی ہو سکتا ہے کوئی میجر سپل لگ بک ایٹین تک نہیں ہے اور اید کے دوران بھی جو ہے موسم عموم انڈ رہنے کے چانسز ہیں لیکن بعد دو پر جو تھنڈر شاہوار ایکٹیوٹی کچھ ایک جگوں پہ رہتا ہے اس کو رول آؤڈ نہیں کر سکتے ہیں پھر نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی فیسٹ کے آس پاس پھر سے جو ہے انٹرمیٹنٹ سپل بارشوں کا رہ سکتا ہے بیچ بیچ میں کلاوڈی بیچ بیچ میں سنی تو تھوڑی سے بارشوں کے چانس سے انیس بیچ اکیس کے آس پاس باقی ایٹین تک جو ہے کوئی میجر ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے تو خلال گرمی جو ہے وہ بڑھنے کے چانس سے ہیں جمہوں کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ لگ بگ فورٹی فورٹی فائی تک ٹچ کر سکتا ہے جو نیکسٹ کپلا اوڈیس کے اندر اور یہاں ویلی میں بھی جو ہے ہوت انڈ رائی ویدر کنیشن جو ہے وہ پریویل کرے گا اگلے چار پانچ دن تک کل جو ہے تھوڑا سا پھر سے ٹیمپریچر میں گراور دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ خاص کر ویلی کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے ایک بار پھر گریجوال رائس ہونے کے چانس سے نائی ٹیمپریچر بھی نومل کے آس پاس ہی رہے گا لگ بگ یہاں تھٹین فورٹین کے آس پاس رہنے کے چانس ہیں جمہو ڈیوڈین کے اندر 24-25 کے آس پاس اور جمہو کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ بھی آلماست سیونٹین ایٹین ڈیگری کے آس پاس رہنے کے چانس ہیں خاص کرنا ہی ٹیمپریچر اور جمہو کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ بھی ہوت انڈ رائی ویدر کنیشن جو ہے وہ پریویل کریں گے جوری نیکسٹ وان ویگ تک